سوڑا آمنا مئیدہ جایا تے آنکھو سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ دنیا تے بڑھ کے راہاں ماتے آیا تے آنکھو سبحان اللہ بہت سوڑا پاگار مولی ساؤ توں بول سیں ضرور باقی بولڑ نہ بولڑ کیونکہ میں تے نو شروع تو ویک رہے تھے بیٹھے ہیں تے نالے جناب جون بھی رہے تھے مسکرابی رہے تھے تیری پاگ بڑی سونی ہے ماشاء اللہ پہلے ویک کے تیری پگڑی نا مینو کوئی ہور ویم پہ گیا سی خطرہ مینو پہ گیا سی بھی ایک ہی گالے خیر ہوئے ماشاء اللہ بکی تے بندہ ساڑے کابوت نہیں آگے ساڑے مسید جلسی لیکن نہیں ماشاء اللہ پھر خیر صلی اللہ ماشاء اللہ اے میں شروع تو ویک ہے جناب جون بھی رہے اللہ دا بندہ مسکرابی رہے خوش بھی ہو رہے پاگ بھی بڑی پیاری سٹیل ہی ویک رہے پورے مجھ میں جوتے نالے مووی ہلا رہے بابلتا نہیں بھائی موچ اچھا باز دفعہ کوئی چیز موچ رکھی نہیں بھائی نید نہ آ جائے مووی نالا شروع تو ہلا رہے بارا چلو ماشاء اللہ آنکھو سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ گل سننوالی ہے رب کو لکائنات بنائی جدواری سون دی آئی پوچھ پوچھ کے رب نے سونہ یار بنائیاتے آنکھو سبحان اللہ باؤں سوڑا آمینہ میدہ جایا تے آنکھو سبحان اللہ آنکھو سبحان اللہ کیٹیاں سونیاں گلیاں جتھ لائیاں آقا نتلیاں جتھ لائیاں آقا نتلیاں رب اکبر وچھ قرآن دسایاتے آنکھو سبحان اللہ حمد و صلاح اور مختصر درود و سلام دے بات دلی دعا ہے کہ اللہ پاکستان کانفرہ سنو قبولتے مزور فرمائے ماشاء اللہ مسجد حال بھر ہے ماشاء اللہ جنہیں حبا بیس ہیں اور تو کوئی نہ کافی فرق نہیں پیا وگرنا میں سچی گا لینا جدو اتھو اٹھ کے گیاں میں آکھا ہوں جدو میری باری آنی ہی نا او دو اے صاحب انہیں ایک مولوی تقریر کار رہا سی تی او دی تقریر ایڈی لمبی ہوئی بندے سارے ٹور گئے پانچ سات آٹھ دس اٹھ دے خشک دے دو چار سارے ہولی ہولی تیتر ہو گئے گلدی سمجھا رہی ہے ہاں او سارے ایک بابا کو بچ گیا تو بہا کے روے پہ اگے مولوی سپیکر جا کیا اس ویلے اتلے سپیکر چل دے ہونتے آنے ٹور بندی نا پرانی کالے بڑی مشہور ہے کہیں سن رکھ چونی اسا کہا لوگو تسی کے سمجھے پہ مولوی کلہ لگا پہ تسی باہویں سارے چلے بھی گئے تی تسی سارے فضول بے وکوف لوگو ہے جی تو انہوں کوئی خوف نہیں اللہ دا ایک بندہ جڑا بیٹھے قدی آکے وے کھونا آسو بہا رہے تھے رو رہے اے میری بکشش واسطی ایک کوئی کافی اوٹ کے کھلو گیا اسا کہا مولوی میں تاں پہ رونا میرے کل مسید دی کنجی میں کیوں مولانا ہاتھ لگی اسا کہا میں تاں پہ رونا میرے کل مسید دی کنجی کرما لیا تو میں مارنے جندرہ تو تو کڑے لے جان چھوٹ چھڑے کا جو میں تالہ مارا میں تو پہ مسیبت چکے ہیں وقت میں سمجھے بھی اوہ کم ہوئے گا لیکن خیر سلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ مولانا عدل حبیب صاحب اے نوجوانے وقت نے اسی رش بڑا سی نہیں تے تو انہوں سنوان دے تو اسی دعا دے نہیں ماشاء اللہ برحال پھر کسے موقع تے دعا فرمو اللہ تعالی اس کانفرانس نو قبولو مذہور فرمائے اچھا بھئی کانفرانس دا جدو آرے ایسا نجی دے میں میں سوئی دار ایسا راستے دے اندر نجی کہ پچھلے سال کانفرانس سی تے چودن سی میرا خیال ہے تیرا چودن دا پرام سی تے میں وہ تو پچھلی کانفرانس بھی اشتیار جو میرا نہاں سی تے میں ڈس کے پہنچ گیا سی تے اگو اطلاع ملی وی کرونا لگ گئے تے آج پھر میں نا امیں پرشان پرشان ہے ہمیں یا اللہ کانفرانس بھی ہے تے کرونا بھی تُلیا پھر دیکھ لگ گیا لاغ ڈون ہے جی بھائی لگ گیا لیکن چلو ساڑھی کانفرانس ہو گئی ماشاءاللہ اور کامیاب جان دار شان دار رات گئے تک ماشاءاللہ کہو الحمدللہ یہ ساتھییں دے خلوص اخلاص ہے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو بولو مزور فرمائے ماشاءاللہ کانفرانس دونوان سے ابا اور اہلِ بیعت ہیں میں جدو دایا میں بیٹھ رہا ہوں ستا نہیں ہوں ماشاءاللہ تے میں سنتا رہا ہوں میں بھی توڑے نال دا میں سارے مولوی عجبہ کے سنے دے ماشاءاللہ پس روری صاحب ہوں بھی جے سنا دا ماشاءاللہ اللہ مفتی صاحب تشریف لے رہے ہیں تو بڑے سنے سنے بھی علماء اکرام نہیں کیتی نے ماشاءاللہ تے صحابہ اکرام دے بارے مراج جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے توحید دے بارے مسلک دے بارے بڑے بیارے بھی آنوئے لیکن میرا دل کرتا ہے کہ ایک ویجڑوں لکھے نا صحابہ وا اہل بیعت اہل بیعت میں چلا میں کوئی دو گلنہ اہل بیعت دیا کر دیا بہت توڑی کی طبیعت بلکل ٹھیک اور یار کم کم صغیرے ساڑھے قائد مفتی صاحب اور میری جماعت کوئی بندہ این آنکھیں ایک جلس سے چیمے ہویا ملتان ساڑھے جلس ہویا اس سے انوان تھے وہ جتنے ساڑھے خطیب ساتھی ساڑھا جڑا ہوئے صحابہ 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 بسم اللہ جن جان رضواللہ علیہ مجمعین وہ صغیرے بند ہیں کہ اے ویکھے جے اسی تو انواقع نہیں سی اہل بیعت تو کوئی نہیں مندے اے انہوں نے لکھے تک کسے مولوی نے ساری رات توفیق نہیں ہوئی اہل بیعت دیا نہ ہی نہیں لیا او جناب پھر میں گیا تو میں ہوتے کوئی دو ڈھائی گھنٹے کر لے جا کے تقریر اہل بیعت دینا دی حالانکہ ساڑھا ایمان ہے کہو الحمد ساڑھا ایمان ہے اللہ اکبر اور میں ایک خطبان ہوں اور جماعتی احباب ساتھی انہوں نے اپیل کر دوں نہ جدو ساڑھا ایمان ہے تو پھر ایمان چھپان والی چیز نہیں ہوں دی وَتَوَاسُو بِالْحَق حَق دَا اِلَان کرو رابدہ قرآن بیان کرو اللہ اللہ اور کھلڈل کے پرچار کرو اہل بیعت دا اللہ جس طرح جنابِ صدیق رضی اللہ عنہ فروک رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ دیگر سہابہ بلال ابو حریرہ ساتھ سید رضوان اللہ عنہ اس طرح ساڑھے ہر کانفرانس دی اندر جس طرح ہے کانفرانس سہابہ اہل بیعت اس طرح ہر کانفرانس دی اندر ہر جمعہ دی اندر ہر درس قرآن اندر درس حدیث اندر ہر بیان اندر ہر گفتگو ہر تقریر اندر اہلِ بید ذکر خیر کرنا چاہیے دے جنابِ حسن رضی اللہ عنہ دی کوئی بات آئے جنابِ حسین رضی اللہ عنہ دی کوئی نہ کوئی بات جنابِ علی رضی اللہ عنہ دی کوئی نہ کوئی بات سیدہ فاطمہ nagyon سلام اللہ عنہ دی کوئی نہ کوئی بات اُدھی وجہ کے ساڑا ایمان ہے اور خدا دی قسمیں پورے وسوق نہ کہنا پچھلی رات دا وقت ہے کوئی جڑہ تو تقرار نہیں اللہ دی رام تندہ ٹیم ہے اگر اللہ دی ضرورت نہیں ہے اسیانیا کہ اہلِ بیت ہمارے ہیں بولو بولو اہلِ بیت اور سارے دے سارے ہمارے نے لوگاں ادھورے مننے نے ایسا پورے مننے نے لوگاں ادھورے مننے نے ایسا پورے مننے نے اہلِ بیت سارے دے سارے نے گزارش ہے کہ کئیوں لوگاں نے اہمیں نام دی حد تک جنہوں نے برائے نام انہوں نے قبضہ جمعے تو میں کہنا ہوں ساڑھے والد دی وراثت دا قبضہ ہوئے پہلی ہوئے پلاٹ ہوئے دکان ہوئے اسیاناوی میں مر جمع گا لیکن جداد میریے رکبہ ساڑھے پہلی ساڑھیے اے دکان ساڑھیے اے جگہ ساڑھیے میں مر جانگا اپنے حاکم اگر لڑا گا میں اگلی ویج کی اوپر لا دیا گا لیکن میں اپنا قبضہ چھڑانا میں بولو بولو قبضہ چھڑانے انشاءاللہ انشاءاللہ اے بیت ساڑھے نے جنہوں نے نجاز اہمیں قبضہ جمعے نہ نہ عقیدہ اے بیت والا نہ مسلک اے بیت والا نہ ایمان اے بیت والا نہ کام اے بیت والا نہ اے بیت والا طریقہ ہے نہ کوئی جناب غلبات ہے انشاءاللہ اسی اے نجاز گبزہ چھڑوانے کہو انشاءاللہ اور میں ایک کو نکتہ حضرت مفتی صاحب قبلہ انشاءاللہ نہیں ریند دینا اور میں ایک کو نکتہ عرض کرنا ہے اور میں سمجھنا کہ اگر اے میں سمجھان اندر اللہ میں نتفیق دے میں کامیاب ہوگیا تا سڑھی کان فرانس دے ٹیٹل دا نا جی وہ کافی ہاتھ تک بہتری ہو جائے گی صحابہ اور اہلِ بیعت اچھا ایک پاس سے تو بیان ہوگئے صحابہ اچھا کچھ زین ہوندے نے ناصبی کچھ زین ہوندے نے رافضی اگر اہلِ بیعت ذکر کرتا جائے تے ناصبی زینہ دے نے انہیں صدیق دا نائنی لیا ہے جی نعوذ باللہ محاصلہ بیچہ تو انوان اہلِ بیعت ہے انوان روزہ ہے کوئی بندہ کہ انہیں نماز دا نائنی لیا موضوع نماز ہے بندہ کہ انہیں زکاة دا نائنی لیا جو موضوع ہے وہ ہی بھی آنو رہا ہے اللہ اللہ اہلِ بیعت دا نام لیا جائے کئی ناصبی زینہ دے نے صحابہ دا نام نہیں لیا اگر صحابہ دا ذکر خیر کیتا جائے رافضی زینہ والے آدھے نے انہیں اہلِ بیعت دا نام نہیں لیا اور عوام دندر جہاں تک میں سمجھے ہاں عوام دندر پھر کے کہ جناب اے زینی خلفشار ہے اور ٹکراؤ ہے اور زینی تضاد ہے اے لوگ سمجھنے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمین کوئی الگ پارٹی تھے دھڑا سی اور اہلِ بیعت کوئی الگ پارٹی تھے دھڑا سی ہے حالانکہ جڑا نکتہ میں ہی عرض کر کے تجان لگا وہاں وہ اے ہے کہ صحابہ تے اہلِ بیعت ایک کوئی سن بولو بولو صحابہ تے اہلِ بیعت ایک کوئی سن انشاءاللہ گل ٹکانے تے لے کے جام آگے صحابہ تے اہلِ بیعت ایک کوئی سن کوئی لڑائی نہیں کوئی جگڑا نہیں کوئی تو تکرار نہیں کوئی کچھ نہیں کوئی دشمئی نہیں نہ نہ صحابہ تیلے بیت ایک کوئی سن مل کے بولو جد ایمان میرنال صحابہ تیلے بیت ایک کوئی سن او موزی سامین تو جو فرمانا ہے رب دا قرآن پہ پڑھ دا آتے حق دا اعلان پہ کردان فرمایا انہما یورید اللہ سوائے اس کے کہ نہیں اللہ نے ارادہ فرما رہے اے تو شروع تو پڑھونا ہے اہلِ بیت و مراد پیارے نبیدیاں بیویاں نے اور اہلِ بیت اندر میرے نبیدیاں بیٹیاں ساریاں اہلِ بیت اندر آلِ اکیل ہے آلِ جعفر آلِ مسلمینہ سارے اہلِ بیت ملنے چاہے دینے اور اہلِ بیت اندر جنابِ حسن رضی اللہ نے جنابِ حسین رضی اللہ نے پاک زہرہ سلام اللہ علیہ میرے علی رضی اللہ نے سارے اہلِ بیت اندر شامل آئیے میرد کرنا چاہنا ہے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا اللہ مانگا یرید اللہ ہو سوائے اس کے نئے اللہ نے رادہ فرما رہا کیڑے رادہ فرما لیا ہے لیدہ بانکو مرجسا حلل بیتے اور صحابہ دی شان بلے بلے قرآن دے کیا کھڑنے اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تے حق دا اعلان پہ کردا فرمایا انہا رضی اللہ ہوانہم وردوانہ اللہ فرما دنے میں انہا رضی ہو گیا تے میرے نہا رضی ہو گئنے کیتے اللہ نے فرمایا اولائے کا ہم المؤمنوں نہ حق اللہ فرما دنے حق سچ والے مؤمن نے کیتے اللہ فرما دنے اولائے کا ہم المراشدون قرآن قرآن یہنا رب دا قرآن تے حق دا اعلان صحابہ تے لے بیت قرآنو سننا تا ساتھ جل فاد میں تیرے سامنے آر کرنا چاہنا فقیر نے کیا میں آنا غور نال سنو لو رب دا اے قرآن اپنے کو لوگ اللہ نہیں حق دا اعلان اللہ علماء اکرام تنوں رجا کہے نے ماشاء اللہ قرآن پڑھ کے حدیثیں پڑھ کے اشار سنا کے لیکن میرے بھی شیر سنو نہ میری بولی دے میرے سنو نہ اللہ جانے تنوں پسند آدنے دن لگنے لکن نہیں لگنے لکن سواب ملے کر اللہ را دی ہوئے گا کی ارد کی تے غور نال سنو لو رب دا اے قرآن اپنے کو لوگ اللہ نہیں حق دا اعلان آج بھیرا بھیرا دا نہیں پتر پیونتے مادا نہیں خوف گوج خدا دا نہیں شرم مصطفہ دا نہیں اپنی جاتے ہر بشر وے قرآن خانے غور نال سنو لو رب دا اے قرآن بھاک دا اعلان کرنا چانا اگر اس لان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے بے حیائی آمتے بے غیرتی دا دور ہے گھران ویچ کنجرہ دے گانیاں دا شور قطیبے کے سوچے دی جو گھر جمان ہے غور نال سنو لو رب دا اے قرآن حق دا اعلان کرنا چاندے صرف راد ہے دارا ڈش ٹی وی کے بلاتے ویسی آر آ گئے مسلمان غیر قوم گولو مار کھا گئے مسلمان غیر قوم گولو مار کھا گئے بیٹھ گاں آباد ہن رب دا گھر ویران ہے غور نال سنو لو رب دا اے قرآن ہے شہر آخری سنو اللہ ہے توجہ دے نالا تیری آنے کارنا لے ہنم رب کوٹھیاں تیری آنے کارنا لے ہنم رب کوٹھیاں چھوڑ ویسے یار جدو موت پایاں لوٹیاں رب دنات خرج کرو جنت دا سمانے غور نال سنو لو رب دا اے قرآن ہے آدھرا سنو دا جہلے بیعت دیگل کرنی ہے محبت نال پیار نال سماد فرما دا جا جڑے گزارش میں آدھ کرنا چاہنا میرے مد سامین اہلے بیعت تاہار دے بار اندر سنو سیں ادھرا تو جو کرنا محبت کر میں ترے سامنے آدھ کرنا چاہنا میرے بھائیوں میرے پیارے نبی دے پیارے صحابی سیدنا ابو بکر سے دے کچھ کو رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ اے کون ابو بکر اے او ابو بکر پسرور دے او بسیو جی دی صحابیات رب دے قرآن دیا تاگوائی دے رہیانے کتے لکھئے اے رب دا قرآن پہ پڑ دا آتے حق دا اعلان پہ کل دا سورہ توبہ پاروہ گیاروہ برمایا ادھا خرجہ اللہ دینا کفر و تانیس نینے ادھا ہما فلغار ادھا کولو لے صاحبے لنگا اللہ تاہا زانہ ان اللہ مانا اللہ اللہ ایس واسطے کہلے دل بندے نے بڑی پیاری گار کھٹی تی اے شانے صدیق دے بارے میرا دل کر دا ہے میں سنا جماع کاری آمدہ صلصہ دی بات مکمل کر دے واہ دھوری نہ کر رہا جائے اللہ والا بڑی پیاری گل کر دا ہے آمدہ منو تاگال میری ساری سچیے سارے صحابہ ویچو جنتی نوابہ ویچو اے شاد پا پیدی سرداری پکیے منو تاگال میری ساری سچیے ساری سچیے ہوئے گل ساری سچیے مفتی صاف دی نظر کرنا چانا یارا تو یار قدیم جو دانیوں ہو سکا دے قدیم دے وکھرے رانیوں ہو سکا دے نبی دے یار پیارے منو سارے دے سارے نبی دے یار پیارے منو سارے دے سارے پڑھ لے قرآن وفاداری پکیے منو تاگال میری ساری سچیے ساری سچیے ہوئے گل ساری سچیے ویچو سیابہ بھی آ جانا ہے لبیت دکر خیر خاصوسیت نال کرنا چانا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ جدو میرے ابوبکر خلیفہ بنے نے اٹھا بخاری شریفت حدیث دیاں کتاب آدھا مطالعہ کر لینا میرے صدیق نے جڑا پہلا خطبہ رشاد فرمایا غینا او لوگو شانیل بیت موضوع تے رشاد فرمایا ہے شانیل بیت موضوع تے خطبہ ہے صدیق اکبر عزی اللہ اندہ اور خطبہ دمرگزی نکتہ کیا ہے آپ فرما دنے ایوہن ناسا او لوگو میں خلافت زمان لیے تے نبی دی گتی تے بے گیاں واں گتی نشین بن گیاں واں میں پہلے خطبی اندر تو نو مرگزی نکتہ دسنا چاہتا واں اللہ دے نبی دے گھرانے دا خیال رکھیا جے اہلے بیت دہترام کریا جے اس واسطے تو ڈینم اندر ہونا چاہی دے اے گھرانا کوئی آم گھرانا نہیں ہے اے کوئی آم گھر نہیں ہے اے دنیا والے اے گھر ہے تو میرے سونے محمد دا گھر ہے صل اللہ علیہ وسلم اے عام گھر نہیں ہے اے سونے نبی دا گھرانا ہے اللہ کلو ڈردے رہ جائے جہلے بیت بارے اندر اے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن دی محبت اے لے بیت نال اور جناب عمر رضی اللہ عن دی محبت ویخ لینا صحابہ تے لے بیت ایک کوئی سان بولو صحابہ تے لے بیت ایک کوئی سان لوگان دنے صحابہ نے لے بیت زنم کی تے نے صحابہ نے لے بیت نال رضیاتیاں کی تے نے تے بڑے واتے کی تے نے مینہ صحابہ تے پیار ویخونے لے بیت نال صحابہ تے لے بیت کوئی سان حضراتی عمر اچھی کو رضی اللہ تعالیٰ نئی بور جناب عمر دے نام دے تھوڑا جناب توڑا ہور زوگ بنا دے ما اللہ اللہ ہائے عمر دے نام تو ڈردیاں کفردیاں کلدہ تاں عمر امر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر امر ہے عمر دیاں کیا باتاں عمر دے نام دا ناما کفرد بھاریے عمر نو جان سو جان دے دنیا ساری ہے ہائے عمر نو نہیں پیچانیاں کالیاں کھنڈرہ تاں عمر امر ہے عمر امر دیاں کیا باتاں رضی اللہ تعالی حضرت عمر رضی اللہ تعالی اینا دیکھو لوگ جمعو کے آ جان دے نے ادنے امیر المومنین اسی گزارش کرنا چانیا کہ بارش نہیں ہو رہی بارش نہیں ہو رہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی دیکھو جدو شکیت مدینے دے لوگ لیا کے آئے نے تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی بتا کیاں دے نے اے حضرت عمر فرما دے نے اے پہلے جدو قدی بارش دیاں لوڑا پیندیاں سانتی اللہ دے نبی گلو دعا کروانے دے سا اے کمی کملی والے دیاں دعا ماں ہون دیاں سان میں ٹاچ دینا چاندہ ماں ٹاچ دینا چاندہ ماں حدیث پاک تفاق نسامنے آگئی ہے نام اے جی میرے نبی ممبر پاک تے کھڑے ہوئے نے تے سیابیاں دے سنیاں دعا کرو بارش دے میرے نبی آدھنے اللہم آغسنا غیسم مغیسم مریم مریا امتر علینا رحمت من سما نافین غیردار اللہم اس کے بعدک و بہائمک و نشر رحمتک واہی بلد کلمیت میرے نبی نے دعا منگیئے سیحاں پا پیان کر دینے کے چل چلان دی دھوبسی جدو جمع پڑا نواسیس ہی آیا تے جدو بار نکلیاں تے موسلا دھار بارش لگ جان دی پورا ہفتہ کل امہ اکرام کل حدیث ہن سن سن کے راٹ کے پکائی بیٹھوں میں اشارہ دینا چانا تے جان لگا پورا ہفتہ لگ دھار بارش رہیے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ شہر اہی حدیر ماشاء اللہ شہر پنجاب آفظی اسے پسلوڑی صاحب ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ہفتہ صاحب تشریف رہ کر کیا ہے نے دہ مطلب ہے نا ہفتہ صاحب آگنے ما شالون میں جلدی ختم کر دیں گا ماشاء اللہ پر جلدی کی ختم کرنے ہفتہ ازان نہیں پڑھنے فجر دی یہ نا کلو ازان سننی فجر دی دہ مطلب بانگا تھا تو میری ٹیمک ماشاءاللہ چلو ماشاءاللہ تو جو فرق کڑی تو جو ہے میرے لے پاس ہے کہ ہم صاحب اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ہاتھ سجا کھڑا چک کے کاؤں کا سبحان اللہ سستی دور ہو جائے سستی دور ہو جائے ماشاءاللہ آگے جا کے ماشاءاللہ اللہ اکبر آدھرہ سنونا پورا ہفتہ بارش ہندری بولو 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 پسرور والے پورا ہفتہ بارش ہندری میں پہند رہینا جدو اگلا جمعیہ تے سیاہ باندھرے وے خلے گلیاں دندرہ پانی کھڑا ہو گئے تے جان اللہ دے نبی انہوں کہتوں ہی دعا کرانو والا سے بازکار دیندہ میرے نبی جدو ممبر دے چڑھنے تے اج کر کس خبے باسو کمدہ کمدہ اوہی سیاہ بھی کھڑا ہو گیا تے میرے نبی انہیں جدو ایک ہے آپ نے فرمایا توں تے اوہی اے نا پچھلے جمعے والا آدھر کر دے سونیاں ہاں میں اوہی اے پچھلے جمعے والا آج تے نو خیرے پھر کی ہویا آدھر سونیاں ماف کرنا نرازنا ہونا اگے منو لائی کھڑے نے تے جننے بیٹھنے سارے دی مرضی انجی ہے سارے دی رائے کوئی تے منو اگے لگائے انہ نے فرمایا گال کیے آدھر سونے سارے آدھر نے ہونا اللہ نو کو پشکار دیندہ بارش دی لوڑ مک گئی ہے میری نبی نے اشارہ فرمایا اللہم ہوا لئینا والا لئینا اللہ او تھے لے جا جیتھے بارش دیاں لوڑا نیا اللہ پہڑا تے لے جا جنگ نہ تے لے جا بیابان اندر لے جا یہ تھے لوڑا مک گئی ہے اللہ لے جا بارش نو بدلا نو لے جانا سہاں بابیان گردنے جڑو لے جمعہ پڑ کے سی بار نکلے آنا جیڑے پاسے میرے نبی دی نبوت ہاتھیاں انگلان دے اشارے ہوئے سانہ بدل ادھر نو تاریاں پتری جان دے سانہ بدل ادھر ہی ٹر دے جان دے سانہ کھرا ہو گیا بالکولا جیسے آپ اکرام عرض کر دینے حضرات عمر خلیفت المسلمین جی بارش دی لوڑ پہ گئی ہونکی کریے نا ہونکی اللہ دی نبی وی دنیا تو چلے گئے نا ہونکی دیکھ کے میں بارش منگیے تسی دعا کرو تی حضرات عمر خلیفت المسلمین کی فرما دینے آپ آدھر ساتھیوں اللہ دی نبی دنیا تو چلے گئے نا لیکن ہونکی دعا کرتے سکدہ لیکن بارش چاہی دی دعا رب قبول کرے گا ضرور کرے گا لیکن میں بھی دعا نہیں کرنے تسی دعا نہ کرو آؤ میرے نالا پا ملکے کسے ہستی کو لو دعا کرا لیں دیا اوہ کیڑی ہستی ہے حضراتی عثمان جیسی ہستی موجود ہے تے ہے بھی عثمان قریشی رضی اللہ تعالی اب تو رحمان بن اوف جیسی ہستی موجود ہے اب تو رحمان ابن اوفی قریشی لیکن قریشیاں کلو دعا نہیں کرائے عثمان غنی جیسے مالدارا کلو دعا نہیں کرائے نبی دے دور دماتا کلو دعا نہیں کرائے نبی دے دل دی مراد یومر آپ دعا نہیں کرتے بھالکہ دعا واسطے کیڑا بدرگ لپے اوے دعا واسطے کیڑی ہستی دے کو علائے نے نبی دے گھردہ بزرگ لپے نبی دے چاچے نام عباس رضی اللہ تعالی حضرت عباس رضی اللہ اندے بولا جاندرے حضرت تو سی دعا کرو نبی دے لے بیدے بندے جے نبی دے چاچے جے دعا کرو اللہ نوہ سی دوڑا وسیلہ دعا دا بنا کے کہنے اونا کلو دعا کرائیاں گئیانے اوے ویخنا عمر لے بیدے نالا کنہ پیار کر دے تے کنیا محب دے لے بیدے نالا سی ہاپا کی دا کردے سننا آخری گلنا والا ریا نا اے رب دا قرآن پہ پڑھدہ محب دا کے پر آپ پہ پڑھدہ اللہ لے جد ہے با آنم کو مر جسا آہ لال بیتے آہ لال بیتے ان میں تنوں صرف دو شیروں سنانے نے جڑے میں پورے ملک اندر پڑھے نے تے سارے خطیب پڑھ دے پھر دے پڑھ رہے نے اللہ کو بولو فرمائے ملو اللہ عجر دے گا سواب دے گا تے میں اپنے مرکز دی اندر بسرور فیصل کلونی دن در مفتی صاحب دی پہنچوں گے اندرہ لے بیعت کانفرانس اندر کیوں نہ پڑھ کے جاوا کاری آمد صنع صاحب اسمی لے دیگ صاحب سارے نے پڑھے نے خطبانے تے جنہیں پڑھے نے جنہیں لکھے نے او دے مو سنن دا اوری مد ہویا کر دینا عرض کی تے صرف رادہ درنے چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے ساٹھا ایمان تے یکینے چنگا لگ دا اون دے نانے د دینے جے کر مومن دا اور ٹھار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے پھر میں اپنے مسلک دا بیلان کر دا جاوا پچھلی رات دا وگا تون والے اللہ اللہ پونے چاہر دا وگا تون والا ہے اللہ دی رحمہ دا وقت میں وضو کر کے ممبر تے دو رکھاتاں پڑھ کے آکے بیٹھاوا اللہ مسجد اندر علماء دی موجود کی اندر انہیں بنے دے ویچ میں اللہ نگواں بڑھا کے قسم اٹھا کے آن داوا اگر قرآن لیا میں ہاتھ اندر پکڑ کے آن داوا اگر کہے میں سیر دے رکھ کے کہاں داوا میں یہ آن داوا لوگوں میرے حسین نے کربلا دی اندر ماتم نہیں ہو کیتا میرے حسین نے کربلا دی اندر پٹ گٹ نہیں ہو کیتی تے چھوڑیاں نہیں ہو ماریاں تے گھوڑے نہیں کٹے تے بے سبری تے ماتم نہیں کیتا پھر عقیتہ کیے میرے حسین نے کربلا دی اندر حسین نے کربلا ویچ پڑیاں قرآنے حسین نے کربلا ویچ پڑیاں قرآنے حسین نے کربلا ویچ پڑیاں قرآنے جھ میرے کو لے تاڑ دیندائے عزت ہے تر کو پروردگار دیندائے نہ حسین دا سینہ ٹھار دیندائے رب دا قرآن پہ پڑداں تے حق دا اعلان پہ کرداں فرمایا انہا منہا یوریت اللہ لے یدہبان کمرج ساہل لبیتے ایک کو حدیث آخر یاد کرنا چاہنا میرے نبی نے پاک زہرہ سلام اللہ علیہ آدھ بارے فرمایا حدث بخاریہ فرمایا لفاتمہ تو بذہ تم منے فمن آزا ہاں فقد آزا نہیں فرمایا لوگوں اے فاتمہ میرے جگردہ ٹکڑے تے میرے کلے جیدی بوٹی ہے جنہیں میری فاتمہ نو دکھ پہنچایا جنہیں میری دینوں دکھے گیتا انہیں میری دکھے گیتا اوئے یار جے آج دے محاشرے اندر تے نو اپنیاں تیاں پیاریاں نے تے میرے نبی نو اپنیاں بیٹیاں پیاریاں سانا جے تنو نکی اولاد پیاری لگ دی ہے جے تنو چھوٹی بیٹی یا بیٹا پیار لگ دا ہے تے میرے نبی نو افاتمہ بڑے پیارے سے اگر توں پترہ دے نالا وعد کی اپنیاں دیاں دے نالا پیار کر دیں تے میرے نبی تے رحمت اللہ علمین نے میرے نبی نے کلنا پیار کی تے سیدہ فاتمہ دے نالا جدو آخری وقت تے نا تے میرے نبی نے فرمائے میری بیٹی فاتمہ نو بولا کر کھلے آنا اللہ اللہ سیدہ فاتمہ جدو آئین انا تے بابی دی طبیعت خراب ویکھی انا تے دروازہ کھٹ گھٹا ویکھی انا تے نوار دسہ کوئی ہے تے بندہ نظر کوئی نہیں آیا آن دی آنے بابا اللہ جانے کون ہے جڑا بھوا کھڑکا کے تے لوک بھاجے چھپو جاندہ ہے سا نو نظر نہیں آ ریا میرے نبی نے فرمایا آنی تیا تے نو میں دستا اے دروازہ کون کھڑکا آ ریا ہے اے او آگے جڑا پچھ کے نیو آن دا اے او آگے جڑا خانی نیو جاندہ اے او آگے جڑا پچھیاں نو یتیم بنا کے چلا جاندہ ہے تے باب دے سہارے چھو لیندہ ہے جڑا ماما دیاں گو دیاں جو پھلو دوڑ کے چلا جاندہ ہے بکور یدانی شہید رحم اللہ دے اے او آگے آنے جڑا ہستے بستے کھرانوں کبرستان بنا کے چلا جاندہ ہے تے ہاسے خاک ملا کے چلا جاندہ ہے اے ملک الموت آگے تے میری تری جدائی دوقت غریب آگیا ہے حضرات فاطمہ دیاں کھانچواں سوا گئے نے او یار جسے تھی تھی ماں پہلے دنیا تو ٹور گئی ہوئے انہیں اپنی شادی دے وقت بھی اپنی ماں نا پائی ہوئے تے ساریاں وڑیاں پہنیاں بھی دنیا تو چلیاں گئیاں ہوڑا تے ماں جمعہ ویرو ہو بھی کوئی نہ ایک کلہ باب دا سہارہ ہوئے تے جدو باپ بھی دنیا تو چھڑ کے جاند کے دوسر دینوں بڑیاں تکلیفہ میں سو سو دیا نے پاک زارہ زبانے ہار لانا سوچ دیاں دیا ہون گیاں بابا امہ پہلے دنیا تو چلے گئی ہے میری ساریاں پینہ میں نو چھڑ گیاں نے ویر میرا کوئینے سے بابا میرے واسطے ماں بھی توں سے اوہ ساریاں محبتہ دا مرکز تھے میں ورطوں سے بابا آج تو ہی جدائیاں دے کے جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا فاطمہ چھو ہو جا تیرا رونہ میرے کلو ویکھے نہیں جاندہ رضی اللہ تعالی تیرے آنسوں میرے کلو ویکھے نہیں جاندہ رضی اللہ تعالی تیرے آنسوں میرے کلو ویکھے نہیں جاندہ میں دنیا تو چاہ رہے ہیں وہاں تیرے اکھاں دن در میں آنسوں نہیں ویکھے جنا چاندہ چھو پہو جا میں تنوں بشارہ دے دینا میں تنوں خوش خبری دے دینا کل قیامت والا دن ہوئے گا ساری اہلِ بیت وچھو سب تو پہلے تُو آکے منوں ملیں گے سب تو پہلے تُو منوں آکے ملیں گے اللہ اللہ ادھ مد سینے دو مانے نکل فرمایا ایک تے ہے کہ روز قیامت ایک ہے دنیا تو وہ فات سورا دیندار اے ہوئی ہویا غیر میرے مجھے سامین میرے نبی دی وہ فات با آدم سیدہ فاطمہ نو چھے مہینے قدی کسینے ہستیاں نہیں وے خیاسی مسکرانے ہی نہیں وے خیاسی اور آخر چھیاں مہینے آباد میرے نبی دی دی دنیا چھٹ کے چلے گئی ہے لوگوں دیاں والیاں میرے نبی نو بڑا پیار سی باتا فاطمہ نال تے سیدہ فاطمہ نو میرے نبی نال بڑا پیار سی نام آخری جملے تِقال کرنا جڑے ولے میرے نبی نے دنیا چھٹیئے اور صحابہ میرے نبی نوریہ دل جنہ حجرِ صدیق اندر جنت پہنچا کر کے آ رہنے تے سیدہ فاطمہ رو رہیانے امہ سلمان دیاں نے دیئے سبر کر لے چو پہ جاں تے حضراتِ فاطمہ بولیاں نے آ دیاں جاؤ لوگوں میرے چچے نو بولا کے لے آو میرے ویر انس نو صدق لے آو اے جا انس آئے چاچا بلالا سمڑے آئے تے نبی دی دی دیاں انڈی کران نکل گئیاں نے روکیاں دیاں نے چاچا بلالا جکلہ رہ گیاں میں اوئی انس میرے باپے تے کہ میں مٹیاں پا کے آ گیاں نبی دی دھی نے سوال کی دے انس و بلال جواب دیتا ہے آ دیاں نے وہ انس بلال نبی دی او یارو تسی نبی کے تے چھڑے آئے ایٹ سونے مکھڑے کے میں تسی اندر خاک چھپائے تے حضرت بلال رو پے حضرت انس رو پے نے تے کیاں دینے اے جہاں تے بلال نبی دی دی دے سرے تے رکھیاں تے روکیاں دینے رہ گیاں کچھ نہ بس اساڑے ورت گیاں تک دی رہاں جتے زور مارے تک دی رہاں نیوں زور زبار فکیرہ اللہ والا دے اے ستنا باغی بولو بولو بولے ستنا باغ بہاراں ستنا ماں پے حسان جوانی اے ستنا صوبت یاراں رب دا قرآن بیاں پڑھداں حق دا ایلان بیاں کرداں تے بیان ختم بیاں کرداں برمائی اننا مانگاں عورید اللہ لے جدہ بانک مرجسا آہل لبید ویتا خیرہ کما تتہیر بیان ختم ہو گیا ہے میں اوہ آخر دی تو انہوں نہ آتیا کلام سنا دما جڑا میرا پڑیا ورد ہٹون والا ہے جید اندر سہابہ دبی ذکر آئے اہلے بید بھی ذکر آئے ازواج متحرات بھی ذکر آئے تنالے پسروری سہاب دے بیان واس تنالے جاگ جاؤ لٹھو جاؤ جے دل منے تے بولو نہیں تے نہ بولو عرض کی تہہ درنے بسم اللہ مٹھا مدنی اوہ ننو سلام جناڑے مدنے بسم اللہ صوفی دو تا بول یار ہونے میری واری تنو کی ہو گئے ماشاء اللہ بہت دنے پر گیا سبحان اللہ ہاں ماشاء اللہ بسم اللہ مٹھا مدنی اوہ ننو سلام جناڑے مدنے مٹھا مدنے سونا عطی کے سیدنا ابو بکر سے دے کے مٹھا مدنے سونی کتابے سیدنا عمر ابن خطابے مٹھا مدنے سونی شانے سیدنا عثمان ابن افہانے بولنے لے بیدنات دے مٹھا مدنے سونا سخیے ایمان ساڑا مولا یلی ایمان ساڑا سونا یلی ایمان ساڑا پیارا یلی گل سننوالی مٹھا مدنی سونا نینے سونا حسن تے سونا حسین بیسم اللہ مٹھا مدنے ایمان ساڑا مجھنا دیتھا مدنے مٹھا مدنے سونا عقیدہ بیٹی صدیق دیس آئیں دی رفیقہ مٹھا مدنے سونا کسیدہ بیوی نبی دی امہ خطیجہ بیسم اللہ مٹھا مدنی ایمان ساڑا مجھنا دیتھا مدنے ایمان ساڑا مجھنا دیتھا مدنے ایمان ساڑا مجھنا دیتھا مدنے کوئی نکوے بابی دی بانگے صبحان اللہ ضرور کہنگے مٹھا مدنی بے مثالے سونا دبانگا سونا بلالے سونا دبانگا سونا بلالے بیسم اللہ مٹھا مدنے ایمان ساڑا مجھنا دیتھا مدنے مٹھا مدنے شکر شیرے مٹھا مدنے بے نظیرے مٹھا مدنے ہو گئی اخیرے لکھ دا کا سیدھے حیدر فقیرے بیسم اللہ مٹھا مدنے ایمان ساڑا مجھنا دیتھا مدنے آخر دعوانات الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات نماز